ہاں جی سر فائنینشل فارمولے سے سٹارٹنگ کرتے ہیں فائنینشل فارمولے کی پہلے میں آپ کو ترم دکھا دوں کیا کیا ہوتی ہے ایپ کی اس کو کہتے ہیں فیچر ویڈی یہ کسی بھی مطلب انویسٹمنٹ یا بینک لون سے ریلیٹیڈ کیلکولیشن کو نکالنے کے لیے فیچر میں جو آپ کو ویلیو ملنے ہاتے ہیں اسے آپ بھی کہتے ہیں پریزنٹ میں جو اس کا امانٹ ہوتا ہے اس کا پی بھی کہتے ہیں پریزنٹ ویلیو ریٹ اس میں یوز ہوتا ہے ریٹ آف انٹرسٹ کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ کونسا والا منتھلی یوز ہوتا ہے فارمولوں میں جو بھی ہوگا منتھلی ہی ہوگا ٹائم جو ہوتا ہے اس کو ہم اس میں این پر کے نام سے جانتے ہیں فارمولا بھی اسی نام سے ہوتا ہے ٹھیک ہے این پر ٹائم کے لیے ہوتا ہے منتھلیے میں پی ای آر جو ہے پریمیوم کونسا والا ہے پہلا دوسرا تیسرا جو پر اس کی جاتے ہیں اس کے لیے پی ای آر یوز ہوتا ہے تو یہ آپ کے اس میں ٹارمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے پریزنٹ ویلیو کسی بھی انویسمنٹ کی مال لیجے پچاس ہلا رہے تو ریٹ آف انٹریس چودہ پرسنٹ یرلی لگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹائم ہے پانچ سال کا تو وہ فیچر میں اس کی کتنی ویلیو جا کے بنے گی فیچر میں یہ کتنا فرد بنے گا جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ای فی نکالنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے ای فی کا اس میں سب سے پہلے مانگ رہا ہے ہم سے ریٹ جیسا کہ میں نے بتایا یہ منتلی ہوتا تو ہم نے yearly لیٹ لیا تو divide by 12 کریں گے n پر میں نے بتایا time کے لیے use ہوتا ہے time منتلی کے لیے تو اس میں جو بھی time ہے year میں time ہے تو multiply کریں گے PMT PMT ویسے اس کے لیے ہوتا ہے پر منت installment جو ہوتی ہے اس کے لیے use ہوتا ہے یہ ہماری ابھی میں فیلال zero دیتا ہوں اوپر بھی لکھ دیتا ہوں اور pv یہاں سے select کر لیتا ہوں اس کا result آ جائے گا کہ آپ کا amount جو سے کل ملا کے 1,280,000 کے قریب ہو جائے گا اس میں ایک چیز اور لکھ دیتا ہوں ملی کی ایک future value ہے اس کے لیے کتنا پی وی لگے گا آپ کا فیچر ویلیو میں نال دیتا ہوں ایک لاکھ سمسی اور اس میں چاہتا ہوں ریٹ ریٹ اور ٹائم میں ہی لے دیتا ہوں اس سے اگر دالنا ہے آپ نے تو اپنے پاس یہ فارمولا ہے پریزنٹ ویلیو کا اسی کی طرح لگے گا جیسا فارمولے میں لگا ٹائم ملٹیپلائیڈ بائٹ ورڈ پیموٹی زیرو دیں گے اور فیچر ویلیو سیلیٹ کرنے گے تو یہ پریزنٹ ویلیو بتا رہا ہے اس کا وائس ورسا فارمولا ہے اب مال دیجئے کہ یہ انویسٹمنٹ نہ ہو کر آپ نے لون لیا ہے پچاس ہزار کرنے ٹھیک ہے تو آپ کو کتنا بھرنا پڑے گا اس کی ایمائی جیسے نکالنے کے لئے تو آپ پیموٹی ڈالیں گے اس میں ہم ریٹ لے لیتے ہیں ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ ایک ہوتا ہے لون ٹھیک ہے جی ایک میں جمع کرتے ہیں ایک میں ہم ادھار لیتے ہیں تو یہ پیموٹی جو ہے خدا لون والے کیس میں چلتا ہے ٹھیک ہے جی اب این پر ٹائم مانگ رہا ہے ٹائم کو ہم منٹیپلائی کر دیتے ہیں ٹائم سے ٹیڈی دیکھ دیتے ہیں باقی یہ ویلیو اوپشنل ایم پی تو کچھ نہیں دیں گے اس میں یہ جو نکال کے دکھایا ہے اس نے گیارہ سو تریسٹھ روپے کس نکال کے دکھائیے پیموٹی ٹھیک ہے ان میں سے ہی ریٹ آف انٹرس اور ٹائم نکالنے کے لیے آپ ان دونوں میں آپ ریٹ کا فارمولا یوز کر سکتے ہیں ٹائم کا فارمولا یوز کر سکتے ہیں ایکسٹرا فارمولا ہے اگر اس دونوں میں سے کسی چیز کو نکالنے ریٹ کا فارمولا یوز کرتا ہوں جیسے ان پر ملے بول رہا ہے ان پر یہاں سے ٹائم ملٹیپلائیڈ بائی ٹویل ٹی ایم ٹی ٹی ایم ٹی ہم نے جیسے مار لیجیے یہاں سے دے دیا پی ایم ٹی ٹھیک ہے ٹی بھی اسے یہاں سے دے دیا ٹھیک ہے تو ہمیں ریٹ نکال کے دے گا تو ریٹ جو ہے منتھلی برک کرتا ہے تو اگر ہمیں yearly چاہیے تو ملٹیپلائیڈ بائی ٹویل کر کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کا ٹائم کا فارمولا ہے ٹائم کے لیے ان پر کا فارمولا ہے ان پر کا فارمولا ہے ریٹ ڈال دوں گا اس کے امدر ٹی ایم ٹی ٹی ایم ٹی لے لیتے ہیں ٹی بھی یہاں سے لے لیا ہمیں ان کر کے آس سکسٹی آگے ٹیک جہر میں ٹائم سے ٹھیک ہے ٹی لون اماؤنٹ میں سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ انٹرسٹ کتنا لگے گا ٹھیک ہے ٹی لون مہن لیجے پچاس ازار کا لیا تو پچاس ازار میں میرا انٹرسٹ کتنا لگے انٹرسٹ سم یہ کس تو تو منتلی ہے جس کو میں پانچ سال تک ڈھرتا رہوں گا ٹھیک ہے جی پہ اس کو جانتنے کے لیے ہم یہاں پہ وہی ڈال لیتے ہیں پریمیم کا جو ٹائم کس ترہیں گی وہ یہاں پہ دے دیتا ہوں جیسے ساٹھ کس تے بھروں گا میں تو ساٹھ تک میں یہاں پہ ڈریک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نکالوں گا انٹرسٹ جو پہلے میں پرنسپل نکال دوں گا پرنسپل اماؤنٹ کتنا ہے میرا اور انٹرسٹ کتنا ہے ریفائی کرنے کے لیے دیا ڈی امٹی کا فرمولا مجھے صحیح دے گا ٹھیک ہے ٹوٹل جو ہے میری ام آئی جاتی ہے اس کے ٹوپر جو میری ام آئی جائے گی تو پرنسپل اماؤنٹ کے لیے جیسے پی امٹی ہے پی امٹی کیا ڈال کس نکال کے دیتا ہے انٹرسٹ نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ پرنسپل نکالنے کے لیے پی پی امٹی تو اس کی ہم جو ڈیٹیل سے ریٹ مانگا ہے ریٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ٹی ای آر یہ کون سے اب پریمیم جا رہا ہے یہاں سے لے دیں انٹ پر جو ہے یہ ٹائم ہے آپ کا اس کو ڈیوائیڈ بائی نہیں ملٹیپلائیڈ بائی ٹوٹل پی بھی کیا ہے میں نے یہاں سے چیز کر دیں ٹھیک ہے جی تو یا رہا سو ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل میں آپ کی پانسو اسی روپے پریمیم کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا فرکس کر لیتا ہوں تاکہ مجھے ڈریک کرنے میں آسانی ہوں میں مجھے کسی پی امٹی کر دیتا ہوں اور ان کو فل فکس ٹرین دیتا ہوں ٹھیک ہے اینٹرسٹ کے لیے اپنے پاس آئی پی امٹی کا فارمولا ہے پیرامیٹر سیم رہیں گے اسی لئے میں نے اس کو کوپی کر دیا ہے یہاں پہ پیٹی ایمٹی کی جگہ پیٹی ایمٹی کر دیا پیرامیٹر سیم تو پانسو تراسی روپے پہلی قسم میں انٹرسٹ کے بھرے اس کو نیچے تک ڈاؤن کر دیتا ہوں اور ٹوٹل اگر چیک کرنا ہو تو میں یہاں پہ اس کو اس سے پلس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی 1103 اٹھا دی ہم ان سارے فارمولے کو نیچے ڈاؤن کر دیتا ہوں ساتھ تک نہ کچھ جربت بھی ہے کنی پہ ٹکس نہیں ہوگا ہے کوئی ایک لگلیو ٹکس نہیں ہوگا ریٹ والی ٹکس نہیں ہے اس کو فلی لک ہونا تھا اور یہ پی پی آر والی کو والم لک ہونا ٹکس نہیں ہوگا ڈاؤن کر دیتا ہوں ٹکس نہیں کر دیتا ہوں اپ دیکھن گے اس بن کو چکڑے ٹکس نہیں کر دیتا ہوں یہاں فارمولا صحیح ہے دیکھیں آپ کی ایمائی تو برابر چل رہی ہیں سب میں پر یہ پرنسپل اور انٹرسٹ کا ویری کرتا ہے بینک والے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے انٹرسٹ وصول پر ہیں میکسیمم اپ انٹرسٹ وصول پر ہیں پر کم وصول پر ہیں دیدے دیدے یہ انٹرسٹ کرتا چلا جاتا ہے اور پرنسپل بڑھتا چلا جاتا ہے مال لیجیے آپ دو سال پر چلنے کی سوچ رہے ہیں تو اس کلکولیشن کے ادھار پر آپ نے میکسیمم انٹرسٹ ہی پہ کیا پرنسپل کم کیا لانسٹ والی کسیمم میں کیا کرتے ہیں انٹرسٹ کم کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کا اپنا پرنسپل بڑھتا ہے جو ایکچوال پیسہ ہے وہ باد میں وصول پر ہیں پہلے انٹرسٹ وصول لیتے ہیں ٹوٹل کر کے دیکھتے ہیں کتنا صحیح ہے سم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ پچاس ہزار ہے ان سب کو بھی لے دیتے ہیں انہیس ہزار کے قریب آپ انٹرسٹ بڑھ رہے ہیں اور ٹوٹل سکسٹی نائن تاؤزنٹ ایک ہنڈرڈ کچھ کر کے ہاں یہ ٹوٹل پریگنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمارلی جی مجھے اس میں یہ جاننا ہے کہ اس پہ انٹرسٹ ٹوٹل کتنا لگاتے ہیں تو ایسا کوئی فارمولا تو ہے مطلب اس طرح سے 20 سال کے لئے لون لیا تو اس طرح سے ٹیبل بنانے پڑے پر اس طرح کے فارمولے کے لئے جہاں پہ آپ کے پاس فارمولا ایسا کوئی فارمولا ہم اپنی نیکس سلاس میں ایرے فارمولے پہ ہی چلیں ایرے فارمولے وہ ہوتے ہیں جو ملٹیپل ویلیوز کو ایک ساتھ کلکولیٹ کر رہے ہیں اس میں جہاں ہوں ایرے فارمولا لگائیں گے اور میں نے بتایا سم ایرے کو ہنڈل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو یہ ویلیوز ہیں یہ الگ الگ جنریٹ ہو رہی ہیں اور اس کی ساری جنریشن مجھے لے کے سم کرنے پڑے گی میں ایک فارمولا لگاؤں گا کونسا جس کے اندر میں calculation دیکھ پا ہوں تو سم کے اندر مجھے ڈالوانا اور انٹرسٹ کرنا ہے کتنا ہے تو IPMT کا فارمولا لگاؤں گا IPMT کے فارمولے میں پیرامیٹرز سیم رہے ہیں ریٹ اس پر ڈیوائیڈڈ بائٹ کر دیتا ہوں یہ جو پی ای آر ہے آپ کا جو یہاں پہ value یہاں سے لے رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنا اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے ہم use کریں گے رو کا فارمولا اور اس میں کر دیں گے ایک سے لے کر ایک سکسٹی کر کے ایک رینج بنائیں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ ٹھیک ہے جی یہ فارمولا دبائیں گے تو آپ کا یہی result آپ کا یہاں سنگل ایک فارمولے میں آگیا ٹھیک ہے جی ایرے کا concept میں اور بھی clear کروں اپنے ایرے والی classes میں اتنا دھیان رکھیں کہ مطلب جس کے لئے فارمولا نہیں ہوتا اس کو ہم ایرے سے کروا سکتے ہیں یہ فائننشل فارمولے تھے اس میں اتنا ہی ہوتے ہیں main فارمولے باقی جو typical accounting جس سے اپنا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے جی جنرل میں ہمارے لئے سے فارمولے ہوتے ہیں loan وغیر کی calculation آپ اس کو check کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بس بینک کے اور criteria بھی ذیان میں رکھئے bank جو بھی calculation کرتا ہے وہ منتلی میں کرتا ہے rate of interest کی بھی time کی بھی اور exact ملانے کے لئے loan amount کو آپ کو ان کی additional returns چاہیے ہوتے ہیں انہوں نے charge کتنا لیا اور insurance کتنا ہے یا بیچ میں جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں وہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب آپ کو ان کو اس کے ساتھ اگر اس میں add کر کے کریں گے تو آپ کا amount ایک دم صحیح آئے گا کس سے match کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھتے ہیں information formula formula information formula سے پہلے ہم کچھ statical formula دیکھ لیتے ہیں جو general statics کے formula ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے کسی average وغیرہ نکالنی ہو تو یہ statics کے formula ہوتے ہیں اور حالان ٹھیک ہے جیسے موڑی اس میں average نکالنی ہے تو average کا منشن ہے ٹھیک ہے جی average میں پوری range جیسے سیم کا فرمولا لگاتے ہیں ویسی ایبریج نہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایک case ہے اس میں ایک ایبریج اے بھی فنکشن ہوتا ہے ایبریج اے ایبریج اے کیا ہوتا ہے کاؤنٹ کاؤنٹ والے فنکشن میں کاؤنٹ ہم جانتے ہیں کاؤنٹ اے جو ہوتا ہے کاؤنٹ والے فنکشن جانتے ہیں تیکسٹ کو کاؤنٹ کرنے کے لئے ہاں کاؤنٹ ٹیپ کاؤنٹ بلینگ کاؤنٹ اے جانتے ہیں ہاں جی تو اسی طرح ایبریج اے ہوتا ہے ٹیکسٹ کو پر ایبریج ٹیکسٹ کی کیسے نکالیں گے تو اس میں دیاد رکھی کہ میں نے ایک بار آپ کو بتایا تھا بھی لکپ کے فنکشن کے دوران کہ ٹھو فالس کو ہم سیرو ون سے بھی ایبریج اے کا جو فنکشن ہے وہ ٹھو فالس کی مطلب پولین ویلیو کو بھی انکلوڈ کرتا ہے ٹھیکسٹ کو اور کوئی اس کا ایڈیشنل فیچر نہیں تو مطلب اس کا آنسر وہی آئے گا جو آگر میں اس میں ون ڈال کے ایبریج کر دیتا تو اس کا آنسر یہی آتا ٹھیک ہے جی then ہمارے پاس ایبریج ایت کا فنکشن ہے جس میں آپ کوئی کنڈیشن ڈال کے ایبریج نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایبریج ایپ میں میں اس کو سیلیکٹ کر لے رہا ہوں اور اس کے اندر کریٹیریہ کیا دے رہا ہوں کہ جو بھی greater than 50 ہے اس طرح سے کریٹیریہ دینے آتے ہیں آپ کو کیا میں نے بتایا تھا کاؤنٹ ایپ کا فنکشن آپ کو سمجھایا ہوئا ہے کاؤنٹ والے سارے فنکشن جی جی ایبریج ایپس اب اس میں ہم نے ایبریج رینج دے دی پہلے then میں نے پہلا کریٹیریہ کی رینج مانگ رہا ہے میں نے کہا ایک کریٹیریہ رینج یہ ہے اور اس میں سے ہریش جو ہے اس کا ایبریج چاہیے اور دوسرا کریٹیریہ رینج میں نے یہ والی دے دی یہاں سے ایبریج لیا اور اس میں میں نے کریٹیریہ دے دیا کہ ویلیوز گریٹر دین تین ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دو ای تین یا ملٹیپل کریٹیریہ کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں تو اس کا ایبریج نکال کے دے دے گا ٹھیک ہے جی ایبریج سمیٹس کی طرح ہاں سمیٹس کی طرح تو سارے فنکشن اس میں اسی طرح سے ڈیل ہوتے ہیں ایبریج کے فنکشن نہیں دن اس میں آگے دیکھتے ہیں کاؤنٹ والے فنکشن بھی ایک بار بتا دیتا ہوں میرے کے ہمزر کیونکہ یاد آ نہیں رہا میں نے کب بتا ہیتے آپ کو کاؤنٹ کا فنکشن سمپل کاؤنٹ کرانے کے لیے ہوتا ہے بٹ کاؤنٹ کا فنکشن خالی نمبر کو کاؤنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اگر میں اس میں سے کاؤنٹ ایک کچھ بھی کرانے کوشش کروں گا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا ٹیکسٹ کو کاؤنٹ لے گا آجی یہ سب نمبر کو کاؤنٹ کرتا ہے چیزے جی جیتنے نمبر ہوں گے اتنے کاؤنٹ کر کے بتائے گا کاؤنٹ اے کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ الفابیٹس کو بھی کاؤنٹ کر لیتا ہے الفابیٹس جب بھی آپ کو کاؤنٹ کرنے تو آپ کاؤنٹ اے کا فنکشن یوز کر سکتے ہیں then then count blank count blank کسی بھی range میں سے blank کتنے ہیں وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں صرف اتنی range سیلک کرتا ہوں تو اس میں جتنے blank values ہوں گی اس میں یہ blank بتائے گی then count if count if میں آپ فائٹس کیا کے ساتھ count کر سکتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر greater than 50 والی یا greater than 60 والی کتنی values ہیں ٹھیک ہے جی 6 values ٹھیک ہے count if multiple criteria ہوں جب آپ سے بات تب use ہوتا ہے اس میں criteria range 1 میں ایک اس کے سیلکٹ کر دی criteria range 1 بنے کا اس میں سے یہ مہیش کتنے ہیں ٹھیک ہے مہیش ہے اور اس کی value greater than 48 یہ بتا دے گا 3 record ہے سے ہیم greater than 50 والی مہیش کھنٹ اپنا اس طرح سے چلتا ہے then maximum minimum maximum minimum b max a b max a b اس ہی میں criteria ہوتا لگا ہوتا ہے بڑا نکال 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 maximum نکال 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 max a جیسا کہ میں نے بتایا یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ count کرتا true false کے ساتھ min a یہ b alphabets کے ساتھ true false ویلیو ویلیو کے ساتھ چلتا ون دکھا رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ مالی کی ویلیو نکال 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 ٹھیک ویلیو مالی ویلیو ویلیو مالی نکال 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 ویلیو ویلیو اس طرح سے بنانی یہاں پہ large ویلیو ان کے فارمولا بھی ایسے ہی یہاں پہ میں جو دے دیتا ہوں ان کا نمبر دے دیتا ہوں اور دے دیتا کم تک ہیں یہ ٹوٹل ریکارڈز ایک کیس ریکارڈ تو آپ رینج دے سکتے اس میں large کا فارمولا لگائیں گے maximum ویلیو نکال 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 کر دیا اور یہ جو ہے کہ ہوتا ہے کون سا پہلا بڑا دوسرا بڑا تیسرا بڑا ٹھیک ہے پاس لارج سیکنڈ لارج تھرڈ لارج تو ہم یہ کی پوزیشن سے دیتے ہوں کہ میں سپلائی کرنا ہوں یہاں پہ پہ فرس لارج ایس ویلیو آگئی اب میں آگے دیکھو تو اس میں سے ویلیو کو یہ سوٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی لارج کی طرح ہی سمال ایک فنکشن ہوتا ہے اس میں پیرامیٹر سیم رہتا ہے اس میں یہ سمال ویلیو نکال کے دکھا دے پہلی سمال سمال ایک طرح سے رینکنگ ہو جاتی تو اگر آپ کو top 5 چیئے ایسے نکال سکتے ہیں top 5 largest top 5 smallest اسی رینک کے آدار پہ آپ کا فارمولا ہے کہ رینک کے حساب سے پتا کرنا پر چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سے کوئی value ہے وہ کون سے رینک پہ مان لیجے میں 45 اٹھا دیتا ہوں تو میں یہ پتا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سے رینک پہ descending میں unscending ٹھیک ہے جی تو descending میں اس کے لیے رینک کا فارمولا ہے ہمارے پاس اس میں نمبر پہلے چوز کرنا ہے میں نے نمبر ہے ٹرینس میں نے یہاں سے چوز کر لیا ٹھیک ہے جی مطب کیسی بھی ہو سکتی وہ اب میں چاہتا ہوں کہ descending میں کیا رینک کی تو 0 دکھا رہا ہے مجھے 0 کا مطلب descending ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں کونسی rank hold کرتا یہ 6 ٹھیک ہے 63 جو ہے 6 کرتا پھر یہاں کیا ڈیلی چیز ہوں چیز رینڈم number دیا نا چینج ہو جاتے ہیں رینڈم میں رینڈم پہ یہاں پہ اس میں رہ جاتے کوئی رینڈم دیا نہیں چلی کوئی بات نہیں ہو گیا تو یہ چھٹے number پہ descending میں largest میں چھٹے number پہ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے ascending تو rank کئی formula لگائیں تو number اس list میں order کونسا لیں ascending to 16th position ٹھیک ہے جی تو ان کے rank پتہ لگائی جا سکتی اس کو ہم اس کو جیسے automation میں کیا use ہوتا ہے ہم اس کو choose کے formula کے ساتھ use کر لیں ٹھیک ہے جی جیسے descending ascending کرنا ہے ہو چوز کے formula میں لگا کے کر دیتا ہوں کیسے کر دیتا ہوں مال دیجئے یہاں پہ value generate کرانے ہم نہیں یہاں پہ یہاں پہ data validation دے دیتا ہوں data میں اس میں کیا کروں گا چوز کا فارمولے لگا دوں گا چوز انڈیکس نمبر انڈیکس نمبر کے لیے میں کیا کروں گا کسی بھی ایک جگہ ایک وہ دے دوں گا لنک یہاں پہ اسی چوز کروں اسی چوز کروں اس کے لیے اسی چین tech11 مطمج کیونک ڈیلو او لگا دے تھا ہوں کہ اگر این اپڑ دیس ڈیلو اکیل ڈیلو دیسی مجھد ایسی تک vigof inconvenیں چوز ڈیلو پہ تو یہ جیسے ہی میں ویلیو چینج کروں گا وہاں ویلیو چینج ہوگی اور اس کے اوپر جیسے مجھے یہ پتہ پڑھ رہا ہے تو یہ میں نے ون ٹو جنریٹ کر آیا ہے کس کے لیے چوز کے لیے چوز کے اندر میں کیا کروں گا دونوں فارمولے لگا دوں گا انڈیکس نمبر میں یہاں سے لے لوں گا اب پہلا فارمولا میں نے ڈی ایسی پہ ون دکھا رہا ہے دی ایسی دیسنڈنگ کے لیے لارڈ کا فارمولا لگتا ہے لارڈ کے فارمولے میں یہ ایرے چوز کر دیا اور یہاں سے لے لیا کے دن ویلیو ٹو میں میں دے دوں گا اس مال کا فارمولا اگر ٹو آتا ہے تو ایرے اور اور یہاں سے لے لیے یہاں پر اکیٹ کلوز کر دوں گا اور اس کو ڈرائگ کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں جیسے میں چینج کر رہا ہوں سینڈنگ کے سینڈنگ یہاں سے ہی چینج ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم ڈیش بورٹ لے ہمیں یوز کر سکتے ہیں حالانکہ جب ہمیں کنٹرول سکھاؤں گا تو آپ کلک کی مدد سے ان کو چینج کر پائے گیا سینڈنگ کے سینڈنگ میں پر میتھڈ یہی رہی رہا ہے فارمولا آگے دیکھتے ہیں فارمولا اس کے اندر جو ہے سکرٹکس کے اتنے فارمولی کام کے اپنے جو ہے انفرمیشن فارمولا دیکھتے ہیں انفرمیشن فارمولا آٹومیشن میں ہی ہمیں مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ موسٹی فارمولے کوئی نہ کوئی انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اسی لئے ان کا انفرمیشن فارمولا نام ٹھیک ہے تو سب سے پہلا فارمولا ہے جیسے سیل کا سیل کا فارمولا میں نیچے پیرامیٹر کاریں جیسے اٹریس کوئی ریفرینس دے دیجئے ٹھیک ہے جی کوئی ریفرینس دیں گے تو اس کا اٹریس آپ کو ریکنڈ کر دے گا ٹھیک ہے جی دن سیل کے فارمولا میں کولم ہے سی او ایل کر کے پیرامیٹر ہے تو اس میں کوئی ریفرینس جیسے رکھ کریں گے تو اس کا کولم بتا دے گا اسی طرح اس میں رو ہوتا ہے رو بتا دیتا ہے کلر جو ہوتا ہے یہ کلر نہیں بتائے گا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کسی ویلیو میں نیگٹیو ویلیو تو نہیں پڑی اور وہ ریڈ سے فارمیٹڈ ہے ٹھیک ہے جی جیسا کی فائنینشل فارمولا ہم نے یوز کیے تھے تو فائنینشل فارمولا فائنینشل فارمولا کی ایک خاص بات ہے کہ یہ نیگٹیو میں ریزرٹس دیتے ہیں سارے ٹھیک ہے جی اس کو پوزیٹیو کرنے کے لیے آپ ABS کا فارمولا یوز کر سکتے ہیں بٹ آپ کو جو پیرامیٹر انٹری دینی ہوگی ان میں جیسا میں نے فارمولا میں یوز کیے تھے وہ نیگٹیو ہی تھی یہ ایکسل میں اسی طرح سے ورک کرتے ہیں میں دکھا رہا تو سل کا فارمولا اگر کلر فارمیٹڈ ہوتا ہے اس طرح سے نیگٹیو میں ریڈ فارمیٹڈ ہوتا ہے کنٹنٹ 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 کس طرح کا کنٹنٹ مطلب جیسے اس طرح میں اس طرح کردیں دکھا اس SOX اگر اس ور آہم ان کو آپس رویو جنہیں کنٹنٹ آپ کو پاٹ فائل نیم اور شیٹ نیم یہ سب ریٹن کا پیدا ہے اب جیسے یہاں پہ چیزیں آ رہی ہیں کئی جگہ نہ آئیں پیرامیٹرز نہ آئیں تو اس کے لئے اگر نا fx پہ کلک کریں گے اور help on this function پہ کریں گے کئی فارمولے اس طرح ملیں گے کیونکہ ساری چیزیں آپ کبھی بھی یاد کر کے نہیں رکھ سکتے تو اس میں آپ کا usage وغیرہ ان سب کا آپ کو مل جائے لیں ٹھیک ہے جی جیسے کلر کے لئے if the cell formatted in color for negative values otherwise zero return کرتا ہے ٹھیک ہے جی content میں content return کرتا coordinate میں جیسے اس میں coordinate ہے self c o power اوہ ڈیوٹ تو اس کا یہ آپ کو مدلب current cell number اس طرح سے return کرتا ہے اس کو میں یہاں پہ کر دیا ڈیوٹ کلر cell number اوپر سے لے کر کوڈینیٹ اس کا کوئی خاص یوز نہیں ہے ان سب کا یوز کب کر رہا ہے مطلب جب آپ کو ضرورت پڑھے گی تب ہی یوز کر سکتے ہیں اس کا حالانکہ ہر فارمولا یوز نہیں ہوتا یہ آپ کی ضرورت کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے کب آپ کو اس کی ضرورت پڑھتی تو اس تمہیں دہن رکھیں کسیل فارمولے میں انفرمیشن فارمولے میں آپ کے لئے کچھ نہ کچھ ہو سکتا جیسے اس میں پروٹیکٹ کا دیتے ہیں پروٹیکٹ کا کیا کرتا ہے کی سیل پروٹیکٹڈ ہے کی نہیں یہ بتاتا ہے ون دکھا رہا ہے تو مطلب لاؤگڈ ہے کنٹرول ون کر کے ہم دیکھتے ہیں اس میں پروٹیکشن میں اگر لاؤگڈ ہوتا ہے لاؤگڈ دکھاتا ہے اللاؤگڈ ہوگا تو آپ کا یہ فارمولا زیرو ریٹرن کریں ایسی طرح سے نیکس فارمولا دیکھتے ہیں ایرر ٹائپ یہ آپ کو ایرر کے ٹائپ بتاتا ہے مطلب کچھ نمبرز ریٹرن کرتا ہے کونسی ایرر کونسی ایرر آرہی ہے ایرر آئیڈنٹیفیکیشن کے لئے آپ کے پاس ایرر ٹائپ کا پنکشن ہوتا ہے جیسے کچھ ایرر لڑا دیتے ہیں ایرر ٹائپ ان کے لئے کچھ نہ کچھ سیمبل ریٹرن کرتا ہے جیسے اگر آپ کو دیکھنا ہو کیا ہے تو آپ یہاں سے کیبل دیکھ سکتے ہیں کونسی ایرر کے لئے کونسی سیمبل ریٹرن کرتا ہے اس کے حساب سے پروگرام کر دیتے ہیں اگر اس میں سے کوئی ایرر ہوتی ہے تو یہ نمبر ریٹرن کرتا ہے ادروائز یہ خود بھی ایرر ریٹرن کر دے دن انفو انفو کا فارمولا بھی سیل کی طرح ہی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو کئی طرح کی انفرمیشن ریٹرن کرتا ہے جیسے انفو میں اب جیسے یہاں پہ پیرامیٹرز نہیں آرہے ایک تو ہوتا ہے ٹاریکٹری ٹھیک ہے وہیں تو جا سکتے ہیں وہاں پھائل سے ہوئی ہے وہاں کا ریفرینس اس نے دیتا ہے فولڈر کا بات ایک دیتا ہے کی پارمیٹ دیتا ہے انفو کے بھی دیکھ لیتے ہیں کس کون کونسی ویلیو کو ایکسپٹ کرتا ہے ڈیریکٹلی ڈیریکٹری کریکٹ پار دیتا ہے نم پائل نمبر اوپ ایکٹیو شیٹ اوریجن اوریجن میں یہ کیا دیتا ہے آپ کو جو سل سیلیکٹ جو سل آپ کی یہاں پہ دکھ رہی ہوتی ہے اوریجن میں یہاں پہ اس کا ایڈریس دے دیتا ہے اگر اس کو دیکھنا چاہیں کروں جیسے میں تھوڑا سا ہٹ آ دیتا ہوں یہاں پہ دیکھو اوریجن پہ یہ جیسے بی بن آپ کو یہاں پہ لکھ رہی ہے سر تو یہ بی بن دکھا رہا ہے تھوڑا سا اور ادھر کریں گے لیکرش کریں گے سی بن دکھا رہا ہے اب یہاں پہ جو سیل ہوگی سی تھرٹین ہے وہ دکھا رہا ہے اس طرح سے ریٹرن کرتا ہے آپ کو اسی کی طرح اس میں اس ورزن ہے ری کیلک ہے کی کیلکولیشن موڈ کونسا سیٹ ہے آٹومیٹک ہے کی مینوال ہے کیلکولیشن موڈ جو ہوتے ہیں کیلکولیشن اپنی یہ کونسے پہ سیٹ ہے آٹومیٹک کی مینوال وہ ریٹرن کرتا ہے ریلیز ایکسل کا کونسا ورزن چل رہا ہے سسٹم اگر ایپل کے سسٹم ہو تو میک ریٹرن کرتا ہے ونڈو کے سسٹم ہو مائکروسوفٹ کے تو پی سی جوز ریٹرن کرتا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں جس کو آرے پہ یوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جتنے بھی اس والے فنکشن ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو true false میں value ریٹرن کرتے ہیں کی مطلب is blank sell blank ہے کی نہیں تو true false میں ریٹرن کرے گا اگر میں کوئی ریفریز دوں کی sell blank ہے کی نہیں true false ٹھیک ہے جی is error اب اس میں is err اور is error دو فنکشن ہیں ٹھیک ہے یہ error کو ہی identify کرتے ہیں وز ان دونوں میں ایک فرق ہے کہ ایک hash name کو چوز کرتا ہے جیسے is err ہے وہ hash na کو کوئی error نہیں مانتا ہے ٹھیک ہے جی اگر hash na والی error یہاں پہ آتی ہے تو true return کرے گا جب ki is error جو ہے وہ ساری error کو return کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں سب کچھ ہے including hash na true false ہم کرتے ہیں is even اب جیسے even odd ہے کوئی number even ہے کہ is even اور is odd کے function ہے ہمارے پاس is even جہاں جہاں even ہے true otherwise false is odd جو add ہے وہ true pulse کرے گا ویسے ان کو is function کو even اور odd کو use کر کے مطلب ٹھوڑا سا کھیل کھیلا جاتا ہے جیسے conditional formatting میں اگر آپ یہ formula لگا لیں یہاں پہ new rule میں use formula اور یہاں پہ لگا دوں میں is evil اور اس میں یہ cell ڈال دیا ٹھیک یہ format کر دیتا format printer سے apply کر دیا آج اب اس میں گھڑ پر کیا ہے اس میں value fix ہو گئی ہے یہاں پہ ڈالر لگ گیا ڈالر آج ڈالر 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 دیتا ہوں is even اوکے 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 یہاں پہ مجھے کوئی نمبر دینا تھا نمبر میں لے دیتا رو سے رو کا فارم لہ جیسے میں رو ہی ریٹن کروا دی تو اس میں اس طرح سے چکر ڈالر بنا گیا اب یہ زیوہ نا اور میں کولم رو کی جگہ کولم دیتوں گا تو کولم کو کرانے لگے گا چکر میں اس طرح سے اس میں وہ بنائے جاتے ہیں equal to is اور کولم دونوں کو لگا دیں گے تو دونوں ایک سترہ جی کی طرح کا بنا دیں کنڈیشنل فارمیٹنگ کے ساتھ ان کو mostly لوگ یوز کرتے ہیں اس طرح کی فارمیٹنگ کرنے کے لئے بنا مطلب اس فارمولوں کو کہیں بھی یوز کیا جا سکتا ہے بس ضرورت کے حساب سے لوجیکل جو ہے اس لوجیکل جو لوجیکل ہے کہ نہیں اس این سپیشل این این والی ایرر سکتا ہے ہم یہ اس این ایس کے ساتھ اس این ایس کام کروا سکتے جو ہم ایرر سکتے کرتا ہے ہے تو کیا کرنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے نون ٹیکسٹ ویلیو کو چک کرتا ہے کی ویلیو جو ہے بلینگ سل ہے کی ٹیکسٹ ہے کی 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 جی ٹو پالس ریٹن کرتا اس نمبر نمبر چک کرتا اس آر آر چک کرتا اس ریفرنس ایڈریس چک کرتا اس کا کوئی use practically کوئی use نحی ایڈریس ہے کی نہیں اس ٹیکسٹ ٹیکسٹ ہے کی نہیں یہ چیز کرتا نمبر میں آپ کو بتا نمبر اور ٹیکسٹ نمبر آلگ کرنے کی نار ٹی بتائے این ایک فنکشن خود ایک ایرر ریٹن کرتا اور جو ٹائپ کا فنکشن ہے وہ الگ الگ طرح ہے کی ویلیو پہ جیسے یہاں پہ ٹیکسٹ ہے یہاں پہ نمبر ہے یہاں پہ ایرر ہے یہاں پہ بولین ہے یہاں میں ڈال دیتا ہوں ایک آرے یہ آرے بھی ایک ٹائپ کی ویلیو ہی ہوتی ہے ٹائپ کا فنکشن ان کے لئے الگ لگ کوڈ ریٹن کرتا چھ دی آچھا ایرر نہیں پکر پا تو یہ کوڈ ہیں ان کے الگ الگ اس کے کوڈ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا ریٹن کرتا ہی 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 آج ہم نے کی ہے فائن انشل کے اپنے statics والے function اور information والے ٹھیک باقی میں ہاں بلکل use کر سکتے true false use کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس ایک problem آئی تھی اس میں ان کے پاس کچھ numbers تھے decimal میں تھے ٹھیک ہے جی میں decimal میں number ڈال دیتا ہوں آئی ان کو کیا کر رہا ہوں یہاں اوپر سے ان کی decimal کی دکھانے ویلی کچھ اور بنا دی ہوں ٹھیک اب پیچھے ویلی کچھ اور اوپر کچھ اور رہے ہیں پیچھے ویلی کچھ اور آرہی ہے اوپر کچھ اور ہو رہے ہیں میرے پاس یہ سوال آیا تا کہ اگر مجھے جو ویلی اوپر دکھ رہی ہے اس کا وہی ویلی چاہیے تو کیسے ہوگا مطلب ان کا سوال اس لی ہے کیونکہ وہ جو سم کر رہے تھے وہ پیچھے والی ویلی اس کا لے رہ تھا اور ایسا لاکھوں ریکار تھے اس قرار ان کا جو ڈیٹا تھا وہ بہت مطلب اور اس میں نمبر فگرز جو تھے وہ کروڑوں میں تھے تو ان کا کروڑوں کا حساب کتاب جو تھا میچ نہیں کر رہ تھا تو وہ یہ چارے تھے کہ value اوپر دکھائی دے رہی ہے صرف اس کا ہی total آئے میں نے کہ ایسا کوئی فارمولا ہوتا ہی نہیں کیونکہ اس میں پیچھے کیا اوپر کیا آپ کو پتا کیسے پڑے دیسیمن راؤن کا فنکشن لگاؤ پر کب تک لگاؤں کسی میں دو ہیں کسی میں ایک دیسیمن تک ہے کسی میں تین دیسیمن تک ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور آگے کچھ ہو گیا تھا confusion state اس میں نے net پہ بھی search کیا کوئی مجھے substitute ملانے اس کا میں نے use کیا اپنا cell کا function cell میں جو یہ format ہے یہ format کیا کرتا آپ number formatting دیتا کون سی number formatting apply میں نے لگا کے دیکھا میں نے کہا چلو کچھ کام ہو جائے تو میرا کام ہو گیا تھا کیونکہ یہ مجھے کیا دکھا رہا تھا جیسے 365 5 اوپر double decimal تک ہے تو f2 single decimal f1 3 decimal تک f3 اس طرح سے دکھا رہا تھا اب اتنا بھی میرے بہت کا substitute کا فارمولا لگا ہے اس ٹیکسٹ کو میں نے کیا کیا اس میں اوڈ ٹیکس میں نے کا ایب کو replace کر دو بلانگ سے ٹھیک ہے یہ فارمولا میں نے ڈریک کیا میرے کو اب نمبر مل گئے کہ مجھے کرنا کیا تھا پھر میں نے لگا دیا اپنا راؤنڈ کا function یہ نمبر میں کتنے تک round کر دو ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں کوئی impact نہیں دکھ رہا کیونکہ نمبر formatting بھی جب میں drag کرنا تو ایک جیسی ہو جاری ہے پر جب اس کو paste as values کر گے تو وہ values ملے گی جو کی آپ کی یہاں پہ ہو اب اس کو total کر کے ان دونوں میں آپ difference دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جی پھر میں نے کیا کیا ان کو ایک formula بنا کے complete formula بنا کے دے دیا جی ایک formula میں نے کیا اس کو یہاں سے copy کیا سیل سے اس کو میں نے ڈال دیا substitute میں یہاں پہ بھی کر دیا پھر اس کو میں use کا رکھا تھا اس کو substitute کا formula ڈالا اور یہاں پہ دے دیا تو جہاں use کا رکھا یہ ٹھیک جی تو پھل ملا فارمولا جو تھا میں نے دے دیا میں نے کہ یہ formula لگا دیجئے جو میں لگا دیجئے یہ formula کو ایسے copy کر لیے دیا پھر formula لگا ہے تو کھ کوئی بھی ضرورت کیسی بھی پڑ سکتی اس میں کون سا formula کام ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا formula logic develop کرنے کا سب سے بڑی طریقہ ہے کہ آپ اس پہ جتنے example جو ہیں net پہ available ہیں ان کو دیکھتے جائیں اور اپنی ضرورت کے حساب سے اور اگر آپ کی اپنی solve شروع ہو گئی تو اور کی مدد کرنا شروع کریں questions بٹھو رہے جتنے زیادہ questions بٹھو رہے میں اتنے زیادہ answer ملیں گے knowledge upgrade ہوگی ٹھیک ہے جی آپ کو یہ چیئے بھی سمجھ لیں چاہئے کون سا function کہاں اور کیسے use کرنا ٹھیک ہے چلی چلی پھر اب ملتے ہیں